وہ کیسے کرے گا؟ ایکانومی کے طرح؟ کیونکہ کرونا میں تو انڈیا کی ایکانومی ایکانومی لونز، بزنس، ایکوپمنٹ، ملٹری ایکوپمنٹ، بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو بتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں ملٹری تو ملٹری ریلیشنز میں ایون اسرائیل کے ساتھ جو اسرائیل کچھ چیزیں پاکستان سپسیفک مانگ رہا تھا اسرائیل سے بھی، امریکہ سے بھی جو یہ ممالک نہیں دی رہے تھے چین کی سرحد پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان لداخ سیکٹر میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے جس پر چین نے بھارت کو متنبع کیا ہے کہ وہ ان علاقوں سے اپنے فوجیوں کو فوراں واپس بلائے جہاں انہوں نے دراندازی کیے چین نے کہا ہے کہ سرحدی فوجیوں کو قابو میں رکھے اور لائن آف ایکچول کنٹرول ہے اس کی اشتیال انگیز خلاف ورزی بند کرے ڈلی میں چینی سفارت خانے کی طرف سے جاری کیے گئے ایک سخت بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے پینگونگ سو جیل کے جنوبی کنارے پر جو درائے ریکین ہے اس کے نزدیک غیر خانونی طور پر لائن آف ایک کی خلاف ورزی کی ہے چین اور بھارت میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ کیا ہے بھارت اور چین کا فوجی ٹکراؤ کتنا سنگین ہوگا اور کیا یہ ممکن بھی ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحیح اور تجزیہ کار جناب احمد قریشی صاحب سلام علیکم احمد وآلہ وسلم احمد یہ اب دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہ رک گیا تھا یہ معاملہ بلکل اچھا کیونکہ دو مہینے سے چل رہا ہے پندرہ جون سے چل رہا ہے تو تھوڑا سا اس میں بوریت آ رہی ہے تو میں آپ کے شروع میں بتا دوں اس میں جو مصدار اور انٹرسٹنگ چیز ہے جو اس دفعہ انٹرسٹنگ اور مختلف چیز ہے وہ یہ ہے کہ این اس وقت جب انڈین اور چائنیز ملٹری کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے این اس وقت بیٹھے ہوئے تھے پانچوائے جلاس ان کا جاری تھا یعنی فائف ٹائمز پندرہ جون سے اب تک پانچ دفعہ وہ بیٹھ چکے ہیں پانچوی دفعہ این جب سیٹرڈے کو بیٹھے ہوئے تھے اور میٹنگ چل رہی تھی یہ لداخ میں پھر سے واقعہ ہو گیا اب دونوں سائٹس اس پر بتانی رہے کہ اس پر کیا نخصانات ہوئے ہیں اور کس نے کیا ہے اور کس نے کیا ہے ایک دوسری بلزام لگا رہے ہیں چائنیز کہہ رہے ہیں کہ انڈین داخل ہوئی تھے انڈینز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی لیک ہے اس میں قبضہ کرنی ہے پی ایل اے نے کوشش کی لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بتا ہے تبیت جو ہے وہ چین کا صوبہ ہے لیکن تبیت کے جو ایکزائل لوگ ہیں وہ انڈیا میں تو ان کا ایک ایکزائل پارلیمنٹ ہے اس میں ایک خاتون ہے ان خاتون کے کوئی رشدار ہیں جو سپیشل فورسز میں انڈیا کی انہوں نے کہا اے 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 پی کو جو کہ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے جو ایک معتبر ادار ہے انہوں نے کہا انہوں نے خاتون نے بتایا انڈیا جس چیز کو کنفرم نہیں کر رہا اب یہ میجر ڈیولپمنٹ ہے ابھی تک جو ایک چیز کلیر نہیں ہے اویرسو شفار بہت بہت انٹرسٹنگ ہوئی ہے کہ دو مہینے سے لڑائی تو ہو رہی ہے انگی لیکن اب تک ہینڈو ہینڈ کومبیٹ ہو رہے تھے میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب ہی ویپنز استعمال ہوں گے توپے ہوں گی فوجی مارے گئے تھے لیکن ہینڈو ہینڈ کومبیٹ اس میں ہیوی آرمز ابھی تک استعمال نہیں ہوئے یہ جو سیٹرڈی نائی تو ہے نہیں کہ جو سپیشل فورسز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ مارے گئے اور اس دوسری خاتون نے اس کی تصدیق کی لیکن انڈیا نہیں ایکسپٹ کر رہا تو انڈیا اگر تو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر تو اس کو جواب دینا پڑے گا چین کو ہنڈر پرسنٹ اور ہی پھنس جائیں گے تو شاید اس لیے نہیں ایکسپٹ کر رہا وہ چاہتے ہیں کہ ابھی کامنا اور آگے نہ بڑھے ہنڈر پرسنٹ لیکن ایک اور چیز آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس میں دو تین چیزیں بڑے مزدار ہیں تو یہ ہے کہ ابھی تک میڈیا تو باتیں کر رہا ہے پروٹیسٹ انڈیا میں ہوگے بھوگے لیکن ابھی تک مودی صاحب اور شی جنگ پنگ دو جو ڈو ہیڈز ہیں ابھی تک ان لیول پہ ان دونوں نے کوئی سٹیٹمنٹ ایک دوسرے کے خلاف نہیں دیا چینی وزارت دفاع کا تو سٹیٹمنٹ آیا ہے دفاع کا ہے خارج کی سب کا ہے چائنیز وزیر خارج کا سٹیٹمنٹ چائنیز فوریم منسٹر نے لیکن یہ دو ملک دو جگہوں سے کنٹرول کر رہے ہیں بس ایک جگہ یہ ہے ہیڈ اف سٹیٹس اور ایک جگہ کہ ابھی تک توپے استعمال دی ہوئی تک اچھا لیکن ایک اور چیز ہے وہاں پر اس ایریا میں چین کے حوالے سے تو یہ بات ہے کہ جو وہ سٹیلائٹ میپنگ کرتے ہیں بھائی بڑا اسلاح ہے اور بڑا انہوں نے اپنا جمع کیا ہوئے لوگوں کو بھی اور اسلاح بھی بڑا رکھا ہوئے تو انڈیا کے حوالے سے بھی یہی ہوگا نہیں ہنڈر پرسینٹ یہ تو بڑی سیریس سیچویشن ہوگی ہے اب تو واقعی ان دونوں سائیڈز نے اتنا اسلح حجمہ کر لیا ہے کہ اگر چنگاری یعنی کوئی سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے تو وہ سیریس سیچویشن تو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سیریس اس میں پاکستان کو تو نہیں پول ان کر لیں گے پاکستان ابھی تک بڑا کوشیس بڑا سمارٹ ہم نے کھیلے ہیں ہم نے نہ بہت زیادہ کوئی خوشی کا اظہار کیا یا افیشلی بلکل ویسے تو میڈیا میں ہم کر رہے ہیں لیکن کیونکہ انڈیا کی let's be honest انڈیا نے اپنے آپ کو پچھلے پچیس سال سے ویسٹ میں پیش کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے چائنا کو کنٹین کرن ہمارے پاس تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک چیز لیکن ہم بڑے کیرفل ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ابھی ہم بات نہیں کر سکتے لیکن اگر لڑائی چھڑتی ہے کوئی زیادہ تو کہیں کشمیر کا معاملہ پاسے پردہ تو نہیں ہو جائے گا کیونکہ سارا فاکس اس طرف چل جائے گا ایک اور درنے والی چیز یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر کوئی بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے تو ویسٹ کیونکہ چائنا کو کنٹین کرنے تو انڈیا کو بھی سپورٹ ویسٹ کرنی رہا تھا اس طرح لیکن اب کرنے شروع ہو جائے گا اور انڈیا کو فائدہ ہو جائے گا تو کیسے کرے گا کیونکہ کورونا میں تو انڈیا کی ایک نامی لونز بزنس ایکوپمنٹ بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو بتایا بہت ساری چیزیں ہیں ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز میں ایون اسرائیل کے ساتھ جو اسرائیل کچھ چیزیں پاکستان مانگ رہا تھا اسرائیل سے بھی امریکہ سے بھی جو یہ ممالک نہیں دی رہے تھے کیونکہ آپ کو بتایا بیلنس رکھنا پڑتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کچھ چیزوں میں انڈیا کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن چینہ کے لئے بھی تو بہت بڑی مارکٹ انڈیا ہے نا ایکنومکالی ہندر پرسنٹ تو ابھی تک یہ کور بزدار چیز ہے اب تک انڈیا جو ہے ٹھیک ہے وہ کالز ہو رہی ہیں باکٹ کریں اپس بند کرنا لیکن میجر ٹریڈ وار ابھی شروع ہوئی نہیں ہے چینہ کی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں لگی ہوئی ہیں بہت بڑا مارکٹ ہے تو یہ اور آپ کو بتایا کہ کہ چینہ انڈیا کا دنیا ہم تو امریکہ کو کہتے ہیں نا کہ مارکٹ اور ویسٹ لیکن ایکچلی سب سے بڑا جو مارکٹ جو پارٹنر ہے انڈیا کا چینہ انڈیا وہ چینہ ہے بلکل تو ابھی تک ان دونوں نے دوسرے کو یہاں نہیں مارا اور ابھی تک ہیوی توپے ابھی میں توپوں کا انزاہ کر رہا ہوں میں بسیقلی توپوں کا انزاہ کر رہا ہوں آپ ایکشن چاہ رہے ہیں ایکچلی جب توپے کھلیں گی اور توپے استعمال ہوں گے آپ ہم بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہو شروع ہو گیا نہیں پھر تو بڑا سیریس ہوئے پھر وہ ساری باتیں کہ کتنا ویسٹ سپورٹ کرتا ہے وہ سب سامنے آئے گا لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے تو لیٹس سی کہ توپے کب چلتی ہیں اچھا اب یہ توپے چلنے سے پہلے چونکہ یہ ایک اس سے لنک جو ہے وہ سارا سین تھائی کنال کا بھی ہے کہ اب جو چائنا جو ہے وہ تھائی لینڈ کے ساتھ مل کر تھائی کنال کے اوپر کام کر رہا ہے وہ کتنا افیک کرے گا چائنیز اکانومی کو کیونکہ وہ تو ان وارٹرز تک ایکسس چا رہا ہے اور ایزی ایکسس مل جائے گا اور تھائی لینڈ بھی کوپریٹ کر رہا ہے اس میں نہیں وہ تو بڑی سیریس ایشو ہے اس میں میرے خیال میں چائنا کے لیے جو مشکلات پیدا کی جائیں گے وہ انوائرمنٹل ایشوز اور یو این کے پلاتفارم اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں کیونکہ اس میں اس چینجز میں جو سیڈیز ہیں میں نے اس میں کوئی ایکسپرٹ نیوز میں لیکن جو تھوڑا سا بہت بڑا ہے اس میں یہ کہ اس میں انوائرمنٹل بہت ساری ایشوز ہیں تو اس میں آپ ملیٹریلی تو دو ملکوں کو روک نہیں سکتے لیکن آپ روک سکتے ہیں کہ انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر اور آپ کا بتائے یو این ایجنسیز ہیں انوائرمنٹ کی تو اس میں بڑے ایشوز بن سکتے ہیں تو وہ پنگے وہ بھی لیں گے چائنیز وہ بھی لیں گے وہ چلیں گی یہ تو بھی چلیں گے آخر میں توپوں کے انتظار پر آجائے توپے پر ہاں اس کا ایما پوریشی is excited about the توپے